دیکھئے اب آنے والا چھے ڈیسمبر دوہزار ونیس ہے دو دن کے بعد میں یہ دن آنے والا ہے تو ہر چھے ڈیسمبر دوہزار ونیس کے دن جو ہے منجلیز بچاؤ تحری کی طرف سے آندھرا پردیش اور تلنگانہ بند منائی جاتا تھا اور یوم سیاہ منائی جاتا تھا لیکن آنے والا جو چھے ڈیسمبر دوہزار ونیس ہے اب جو کل تک ہمیں یہ امید تھی کہ چھے ڈیسمبر انیس سو بیانوں کے دن جو بابری مجید کو شہید کر دیا گیا تھا شہادت کے بعد سے منجلیز بچاؤ تحری کی طرف سے ہی نہیں بلکہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے اور سیکولر ذہن رکھنے والے غیر مسلمانوں کی طرف سے چھے ڈیسمبر کا دن جو ہے یوم سیاہ منائی جاتا تھا اور کچھ تنظیموں کی طرف سے بند بھی منائی جاتا تھا جس میں منجلیز بچاؤ تحری بھی بند کا اعلان کرتی تھی غازی ملت مرہوم علاج محمد امان اللہ خان صاحب پہلی مرتبہ یوم سیاہ اور بند کا اعلان منجلیز بچاؤ تحری کی طرف سے چھے ڈیسمبر انیس سو نائنٹین نائنٹی تری انیس سو تیریانو میں اس کا اعلان کیا تھا اور مسسل پچھلے چھبیس سال سے منجلیز بچاؤ تحری بند اور یوم سیاہ مناتے آ رہی تھی اب کچھ دن پہلے تیس سپٹمبر دوہزار دس کے دن علاباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا جو ساری زمین کو جو ہے تین حصوں میں تقسیم کرنے کا یہ فیصلہ تھا ایک حصہ سنی وقبوٹ کو دیا گیا ایک حصہ راملاللہ ٹرسٹ کو دیا گیا اور ایک حصہ نرموئی اکھاڑے کو دیا گیا تھا تو مسلمان بہت مایوس ہوئے لیکن سپریم کورٹ کا ایک دروہ تھا ہمارے لئے کھلا تھا سارے ہندوستان کے مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ ان سپریم کورٹ میں حق با جانک فیصلہ ہوگا ہم کوئی بھیک نہیں مانگ رہے تھے ہم کوئی یہ نہیں کہہ رہے تھے اور فیصلے کے شروع سے لے کے آخری تک ہر مسلمان ہندوستان کا یہ واضح کر رہا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کے اوپر اور ہندوستان کے آئین پر ہم مکمل بھروسہ رکھتے ہیں تو اس دن جو ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا بھروسہ ٹوڑ گیا یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پورا فیصلہ جگہ آپ پڑھیں گے تو فیصلے میں ہر وہ بات مسلمانوں کے حق میں کی گئی ہے سب سے پہلے تو یہ بات کہی گئی کہ وہاں پر کوئی مندیر کے شوائد نہیں ملے اور کوئی مندیر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی جو فرقہ پرہ سناسیر بار بار یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی عدالت میں میڈیا میں ہر جگہ کوئی یعنی کوئی پلیٹ فارم نہیں چھوٹا جس سے یہ احساس ہو کہ وہاں پر مندیر توڑ کر مسجد بنائی گئی لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے واضح کر دیا کہ وہاں پر کوئی مندیر نہیں ٹوٹی نہ رام مندیر ٹوٹی نہ کوئی مندیر ٹوٹ کے بابری مسجد بنائی گئی پہلے یہ مسلمانوں کے لئے بہت بڑی کامیابی ہے اب اس کے اندر جو ہے دوسرا فیصلے میں یہ بھی بات آئی کہ جبرن اس کے اندر مرتیاں رکھی گئی تھی تو یہ بھی مسلمانوں کے لئے بہت بڑی جیت ہے تیسرا پھر ایک اس کے اندر یہ آیا کہ جو 6 ڈیسمبر 1912 کے دن جو بابری مسجد کو توڑا گیا تھا تو وہ بھی غلط ہوا یہ سپریم کورٹ نے کہا لیکن تمام فیصلہ یعنی 80 فیصد فیصلہ مسلمانوں کے حق میں آنے کے باوجود آخر میں یہ بات آئی کہ ساری زمین رام مندیر کو دے دیا گیا ہے تو مسلمان جو ہے کہ جیسا کہ اپیل کی گئی تھی کہ کسی قسم کا ایسا کوئی گربڑ نہیں ہونی چاہیے یا ہم تو مسلمان جو ہے کہ بابری مسجد توٹی جب ہی بھی ہم سبر سے تھے علاوہ آدھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا جب ہی بھی ہم سبر کرے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا تو ہم سبر کرے لیکن ہمارے دل میں وہاں پر بابری مسجد تھی ہے اور رہیں گی یہ ہر مسلمان کا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ جہاں پر مسجد بن جاتی ہے وہ مسجد تا خیامت تک مسجد رہتی ہے زمین سے لے کر آسمان تک مسجد رہتی ہے عارضی طور پر فیصلے آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے ایسے تو اب آنے والے چھے ڈیسمبر دو ہزار وننیس کے دن ہم کیا رائے مل رکھنی چاہیے کئی دن سے ہم بھی دوسرے مسلم تنظیموں سے باتشیت کر رہے تھے ہر سال جو ہے کہ ہم اور دوسرے تنظیمیں منجلیز بچو تحریک کی شاخہیں جو ڈسٹکس میں ہیں وہ لوگ جا کے اپنے ڈسٹک کلیکٹر کو میمورنڈم دیتے تھے اس کے بعد میں جو ہے گورنر کو میمورنڈم دیتے تھے تاکہ صدر جمہوریہ کن میمورنڈم جائے اور ہمارے مطالبات پورے ہو لیکن اب یہ سبریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد میں وہ میمورنڈم دینے کی جو وہ بات رہی وہ ختم ہو گئی اب رہی بات اس سال ہم بند منانا یا نہیں چاہیے بند جو ہے کہ بند منانے سے جو ہے کئی مسلمانوں کے کاروبار مار کھا رہے ہیں اس میں کئی لوگ یہ کھا رہے ہیں تو ہم منجلیز بچو تحریک کی طرف سے ہم نے یہ فیصلہ کیا آئے کہ اپنا جو غم ہے بابری مسجد کا ہم اس کو تازہ رکھیں گے اپنے دل میں ہم اس غم کو کھروت کھروت کر زندہ رکھیں گے ہمارے غم کو عدالت کا فیصلہ آیا بحیثیت آپ سے پہلے نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ایچین نیوز کو سسکرائب کریے اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے